لڈاک میں بھارت چین کی سیما پر تناف کی ستی بنی ہوئی ہے اور جہاں پر ایک طرف ڈس انگیجمنٹ پروسس چل رہا ہے وہیں پہ بھارتیہ سینہ بھی کسی بھی پرکار کی ستی کے لیے تیار ہے ایسے میں لڈاک جو کی اس کنفلکٹ کے کے اندربندو میں ہیں جلدی ہی سردیاں شروع ہوں گی اور ایک بار پھر لڈاک کو کشمیر سے جوڑنے والا زوجلا پاس بند ہو جائے گا زوجلا پاس ایک بہت ہی مہتوپورن سڑک ہے اس علاقے میں یہ جمع کشمیر کو لڈاک سے جوڑتا ہے 1947 میں جب بھارت اور پاکستان کی لڑائی ہو رہی تھی اس وقت اس سڑک پر پاکستان نے قبضہ کیا تھا اور بعد میں بھارتیہ سینہ نے اس سڑک کو پاکستانی قبضے سے چھڑوایا تھا فلحال سردیوں کے موسم میں زیادہ تر جو بھی ٹروپس جاتے ہیں یا جو چیزیں لے کر جائی جاتی ہیں لڈاک میں وہ ہوای راستے سے لے جائی جاتی ہیں ایسے میں زوجلا ٹانل بنانے کی پریوجنا کو سرکار نے پارت کیا تھا 2018 میں پردھار منتری نریندر موڈی نے اس پریوجنا کا اُدھ گھاٹن کیا تھا اس ٹانل کے بننے سے ناصرف جمع کشمیر اور لڈاک کے بیچ کی دوری جو فلحال تین گھنٹے سے زیادہ سمیہ میں تائی کی جاتی ہے وہ صرف پندرہ منٹ کی رہ جائے گی جب اس پریوجنا کا اُدھ گھاٹن ہوا تھا تب یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ ایشیا کا سب سے لمبا بائی ڈائریکشنل ٹانل ہوگا ساتھی اس سٹیٹ آف دی آرٹ ٹانل میں اور بھی چیزیں تھیں اس میں اسکیپ ٹانلز بننے تھے اس میں پوری طرح سے وینٹیلیشن ہونا تھا لگاتار بجلی کی سپلائی اور اس کے علاوہ ایمرجنسی ٹیلی فون اور فائر فائٹنگ کبرز جیسی سوویدھائیں اور ساتھی پیسیجز بھی اس ٹانل میں شامل ہونے تھے لیکن جہاں پر دوہزار اٹھارہ میں پردھان منٹری نے اس پریوجنا کا اُدھ گھاٹن کیا اس کے اگلے ہی ورش دوہزار انیس کی جنوری میں آئیل اینڈ ایفیس گروپ جو کی اس پریوجنا کو جو کی اس ٹانل کو بنانے والا تھا اس کے ساتھ کانٹریکٹ ٹرمنیٹ کرنا پڑا یہ پہلی بار نہیں تھا جب اس ٹانل کے لیے جو کانٹریکٹ تھا وہ ٹرمنیٹ کیا گیا اس کے پہلے بھی اس ٹانل کا کانٹریکٹ ایک بار ٹرمنیٹ کیا جا چکا ہے فلحال پچھلے ورش جنوری میں یہ کانٹریکٹ ٹرمنیٹ ہونے کے بعد پریوجنا تھنڈے بستے میں چلی گئی اس ورش جبکہ بھارت اور چین کی سیما پر تناف کی ستی ہے ایک بار پھر سے اس پریوجنا کا ذکر شروع ہوا اور ٹینڈر پھر سے نکالا گیا نئی بیڈز کے لیے اس ورش جون کے مہینے میں سڑک ایوام پریوہن منتری نتنگٹ کری کا کہنا ہے کہ جلدی ہی اس پریوجنا پہ کام شروع ہوگا اور جلد سے جلد پورا کرنی کی اسے کوشش کی جائے گی لیکن اس کے ساتھ ہی سڑک ایوام پریوہن منتری نے یہ بھی کہا کہ کوسٹ کو کم کرنے کے لیے لاغت کو کم کرنے کے لیے اس پریوجنا میں اس کے ڈیزائن میں کچھ پریورتن کیے جانے پڑ سکتے ہیں جہاں پر ایک طرف پہلے اس پریوجنا میں اسکیپ ٹانلز بھی تھے شاید اسکیپ ٹانلز نہ ہو پائے اور اس کے علاوہ کچھ ورٹیکل شافٹ بھی کام کرنے کی ضرورت پڑے ایسا سڑک ایوام پریوہن منتری نے کہا اس ورش جو کانٹریکٹ نکالا گیا اس میں جو ٹینڈر نکالا گیا اس میں ٹینڈر ویلیو چار ہزار چار سو تیس کروڑ روپے کے لگ بھگ تھی جبکہ دو ہزار اٹھارہ میں جب اس پریوجنا کا ادھگھاٹن کیا گیا تھا لاغت چھ ہزار آٹھ سو کروڑ روپے کے لگ بھگ بتائی گئی تھی وہی پہ سڑک ایوام پریوہن منترالے کا کہنا ہے کہ کیابنٹ کے پاس پھر سے ایک ارضی بھیجی جائے گی اور اس پروجیکٹ کی لاغت آٹھ ہزار کروڑ روپے کے لگ بھگ تک ہونے کی سمبھاونہ ہے لیکن ان سب کے بیچ میں جہاں پر ایک طرف اس پریوجنا پر کام دو ہزار اٹھارہ میں شروع ہونا تھا وہی پہ ابھی تک ٹینڈر پروسس چل رہا ہے اور جب ایک بار پھر سے کسی کو ٹینڈر ملے گا پھر ہی اس کے اوپر میں کام شروع ہو پائے گا جس وقت اس پریوجنا کا ادھگھاٹن کیا گیا تھا تب کہا گیا تھا کہ پانچ سے سات ورش لگیں گے اس ٹینڈر کو بنانے میں فیلحال جمہو کشمیر اور لڈاک کو جھوڑنے والا یہ ٹینڈر کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا اس پہ کوئی بھی سرٹینٹی نہیں ہے انجلیو جا گو نیوز